موسیقی آج پوری دنیا کرونا کے قہر سے پریشان ہیں چین کے وہاں شہر سے نکل کر اس وائرس نے گوھرا مچا دیا ہے صرف چین میں ہی کچھ ہی دنوں میں تین ہزار سے زائد لوگ موت کے آکوش مچھلے گئے اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی دیہ ہزار کے قریب لوگ موت کی نیس ہو گئے ہیں اس وقت پوری دنیا اپنی پوری قوت کے ساتھ اس وقت سے نمٹنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے تمام حکومتیں اپنے اپنے طریقے سے مختلف اقدام کر رہی ہیں اس سلسلے میں سینٹ حالیت خائی سکول و حضر اگر دنیا کالیس کے بانی و مینیزگی ڈائریکٹر جناب خالیت خان نے اپنے احساسی طلبہ اور والدین کے لیے اس وقت سے بچنے کے لیے کچھ تضاویر بیشتی ہیں جن پر عمل کر کے یقین فائدہ اٹھا جا سکتا ہے اور اس وائرس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل دنیا میں کورونا کا دھماکہ ہوا پڑا ہے اور ہر شخص پریشان ہے کہ آخر کورونا کیا ڈیزیز ہے اور اسے کیسے بچا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کورونا ڈیزیز چائنا کے ایک وہاں شہر سے شروع ہوئی ہے اور اب دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں پھیل گئی ہے اس کا ایفیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ لوگ اتنا گھبرا گئے ہیں یہ انفیکشیس ڈیزیز ہونے کی وجہ سے ایک وبا کی صورت اختیار کر گئی ہے تمام گورنمنٹس وارف فوڈنگ پر اس پر مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں اور یہ سب چیز اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب ہم سب مل کر گورنمنٹ کے تعابون کریں اور اس کے بچنے کی طریقے ہیں ان پر عمل کریں تب جا کر کہ ہم یقیناً اس پر قابو پا سکیں گے چونکہ یہ ایک نئی ڈیزیز ہے جس کا نام ہے کرونا اس لئے اس کا علاج اور اس کے تعلق سے مزید تفصیلات بہت زیادہ اویلیبل نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں میں بہت پینک ہو گیا ہے ہاں لیکن کچھ چیزیں جو ڈاکٹرز اور سائنٹس نے معلوم کی ہے بتایا ہے اس سلسلے میں وہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا جو میں نے پڑھا ہے اور دیکھا ہے اور سمجھا ہے کہ اس ڈیسیز پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے اس تعلق سے میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے سکول کے بچے اور پیرنٹس اس بات سے آگاہ ہو سکیں اور دوسرے لوگ بھی سمجھ سکیں کہ یہ بیماری کا ہم سب مل کر مقابلہ کریں گے تو یقیناً اس پر کامیابی حاصل کر لیں گے تمام گورنمنٹس وار فوٹنگ پر اس سے مقابلے کے تیار ہیں یہاں تک کہ ہندوستان میں گورنمنٹ نے مختلف جگہ پہ سکولز کالجز بھی بند کر دیئے ہیں یہاں ممبئی میں کل ہی چیف مینسٹر محترم جناب ادھر تھاکرے صاحب نے تمام مالز سینیما ہالز اور پبلک گیادرنگ کی جگہوں پر ممانیات کر دی ہے اس اسی اور اسی کے جو بورڈ اگزامز ہیں وہ بھی اسی طرح چالو ہیں لیکن یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس میں اپنے بچوں کو اس تعلق سے ضروری معلومات فراہم کریں تاکہ وہ بھی اس کا مل کر کے مقابلہ کر سکیں کہ ہمیں یہ سمجھا چاہیے یہ بیماری کیسے شروع ہوئی پہلے میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ یہ وبا کیا ہے اور کہاں سے یہ نئی بیماری جو ہے ہم لوگوں کے سامنے آکر کھڑی ہو گئی ہے آپ کو معلوم ہے وہاں چائنہ میں مختلف چیزیں جو ہیں وہاں کے باشندے ان کو کھا لیا کرتے ہیں چاہے وہ جنگلی جانور ہوں چاہے وہ سمندری جانور ہوں یہاں تک ساب بچھو میڈاک سب کچھ اس کو کھا لیتے ہیں اسی سلسلے میں جب سائنٹس نے اس میں ریسرچ کیا تو پتا چلا کہ کرونا وائرس کی جو جرمز ہیں جو اس کے بیکٹیریا ہے وہ بیٹس یعنی کہ چمگادر سے آئے ہیں یہ وائرس انسانوں میں بھی آگئی ہے اس کا بیکٹیریا جو ہے وہ ایک دوسرے سے ٹرانسفر ہو رہا ہے یعنی کہ ایک انسان سے دوسرے تک یہ وبا جو ہے بہت آسانی سے پہنچ رہی ہے اور اس کا کچھ طریقے ہیں جو سائنٹس لوگوں نے اور ڈاکٹرز نے اس کو چیک کر کے معلوم کیا ہے وہ اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو اس سے بچنے میں بہت آسانی ہو جائے گی میل لی جب بھی یہ انفیکشن کسی شخص کو ہوتا ہے تو اس میں تین سمٹمز جو ہیں وہ نوٹ کرنے لائق ہیں پہلا یہ کہ اس کو سوکھی خانسی ہوتی ہے دوسرا یہ کہ اس میں جو ہے اس کو فیور ہوتا ہے اور تیسرا جو سمٹم ڈبلپ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سانس لینے میں اس کو دشواری شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا دم گھٹنے لگتا ہے ان میں سے کوئی بھی سمٹم اگر آپ کو نظر آئے یا چھیک آئے تو فوراں ڈاکٹرز سے کنسلٹ کریں کہ اس میں کیا ہے ہاں البتہ کچھ پرکاشنز ہیں جن سے ہم بچا جا سکتا ہے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ وائرس یا اس قسم کی بیماری نہیں بھی ہے لیکن اگر آپ تو اگر چھیک آئی یا اس نے کھانسا تو اس کے جو جراسیم ہیں اس کے بیکٹیریاز ہیں وہ ہمارے شریر میں ہمارے جسم کے اوپر یا ہمارے چہرے کے اوپر اور سانس کے ذریعے سے ہمارے جسم میں جا سکتے ہیں اور اس سے وہ بیماری جو ہے وہ ٹرانسفر ہو کر کہ دوسرے شخص کے اندر بھی داخل ہو سکتی ہے اس بیماری کے داخل ہونے کے سورسز تین ہیں موہ ناک اور آک اب سوال یہ ہے کہ موہ آگناک میں یہ بیماری کیسے داخل ہوتی ہے تو اس کو میں بتاؤں آپ کو کہ جب بھی کوئی شخص شرکتا ہے یا خانستا ہے تو اس کے جو جراسیم ہیں وہ ہوا میں اڑ کر کے دوسرے شخص کے سامنے چلے جاتے ہیں یا اسکن ہاتھ یا اور بھی کوئی جو سٹف سامنے رہتا ہے انسان کے اس پر سیڈل ہو جاتے ہیں وہاں سے یہ سٹف اور سائنٹسٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہر شخص دو سے پانچ منٹ میں اپنا چہرہ ضرور چھوٹا ہے ہر شخص کوئی بھی شخص ہو کسی نہ کسی وجہ سے ہر دو سے پانچ منٹ میں ایک مرتبہ اپنا چہرہ ضرور چھوٹا ہے اگر یہ بیکٹیریا یا جمس اگر آپ کے ہاتھ میں ہیں اور آپ نے اس کو موو پر ہاتھ لگایا یا ناک کے قریب کیا تو یہ آپ کے بہت ہی کلوز چلے جاتا ہے بہت ہی قریب ہو جاتا ہے جسم کے اندر داخل ہونے کے لیے اور جب آپ سانس لیتے ہیں یا کچھ کھاتے پیتے ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ کے جسم میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے یہ اپنا رییکشن اپنا کام جو ہے شروع کر دیتا ہے جس سے کہ مختلف قسم کے سمٹمز ہوتے ہیں اور اس شخص کو بھی وہ وائرس ہو جاتا ہے جو اس سے انفیکٹڈ نہیں تھا تو ہمیں احتیاط یہ کرنی ہے کہ ہم دن میں کئی مرتبہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ سابون سے دھویں سابون سے یہ بیکٹیریا آسانی سے ساف ہو جاتا ہے لیکن یہ بیکٹیریا چونکہ اسٹکی ہے چکنا ہے تو صرف سادے پانی سے یہ ساف نہیں ہوتا بلکہ اس کو ساف کرنے کے لیے آپ کو سابون سے مل مل کر کے ہاتھ دھونا پڑتا ہے اچھی طریقے سے ہاتھ دھوئیے اور اس کے بعد میں ہی کچھ کھائیے یہاں تک کہ اوائیڈ کریں کہ کھانے سے پہلے اگر آپ نے ہاتھ دھوئے اور دھو کر کے پھر ٹاویل سے پوچھے تو ابھی آپ کے ہاتھ دھونا بیکار ہو جائے گا کیونکہ ٹاویل میں جو جراسیم یا بیکٹیریز ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں پھر دوبارہ منتقل ہو جائیں گے کھانے سے پہلے جب بھی آپ ہاتھ دھوئیں تو اس کو پوری طریقے سے اچھی طریقے دھو کر کے صرف ہوا میں خوش کریں اور پھر اجمنان سے کھانا کھائیں تاکہ کوئی بھی گندہ جراسیم آپ کے اندر نہ جائے جب آپ سانس لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ سامنے والے شخص جب آپ بات کر رہے ہیں تو کچھ فاصلہ میٹنین کریے تاکہ اس کے جراسیم آپ کے جسم میں داخل نہ ہو اور خدا نخواستہ اگر کوئی انفیکٹیڈ جراسیم آپ کے باڈی میں داخل ہوتا ہے تو آپ بھی اس سے انفیکٹیڈ ہو سکتے ہیں اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے بہت سے سٹیپس لیا ہیں لوگوں کو الگ رہنے کے لیے ایڈوائز کیا ہے گیدرنگز کو منع کیا ہے سینیما ہالز مالز یا اور دوسری تقریبات کے لیے بھی انہوں نے پرہز کیلئے ایڈوائز کیا ہے کہ آپ اس طریقے سے ایک جگہ پہ جمع نہ ہو جہاں پہ یہ بیکٹیریا آپ کے اندر داخل ہونے کے امکانات بڑھ جائیں کم عمر کے بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بیماری ہے یہ کم عمر کے بچوں کو ابھی انفیکٹ نہیں کر رہی ہے کیونکہ جہاں تک ابھی تک کا سامنے آیا ہے جو چالیس سے اوپر کے لوگ ہیں چالیس سال سے عمر کے زیادہ لوگ ہیں ان پر یہ زیادہ اثر انداز ہوئی ہے کیونکہ ان کا ایمیون سسٹم جو ہے وہ کافی ویک ہو جاتا ہے خاص طریقے سے اگر کچھ لوگ ڈائیبیٹیز یا اور اس قسم کے دوسری بیماریوں میں سفر کر رہے ہیں تو ان پر بیماری جو ہے آسانی سے اثر انداز ہوتی ہے جبکہ بچوں کا ایمیون سسٹم سٹرانگ ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر زیادہ اثر انداز نہیں ہو پا رہی ہے بہرحال احتیاط اپنی جگہ پہ ہے اور ہمیں اس کا خیال بھی رکھنا ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا ماسک کب لگائیں کب اس کی ضرورت ہے جو ہلدی لوگ ہیں ان کو ماسک لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں جو انفیکٹڈ ہو گیا ہے خدا نہ خاصتہ اس کو چھینکے یہ خانسی آ رہی ہے تو وہ لوگ اپنا فیس کور کریں یا اگر آپ کو بھی اس قسم کا کچھ اندیشہ ہے یا چھینک آئے یا خانسی آنے کا امکان ہے تو آپ اپنی جیب میں کچھ ٹیشو پیپرز اپنے ساتھ رکھیں اور کوشش کریں کہ جب بھی اگر آپ کو چھینک یا ناک آئے تو اپنا فیس یا ناک جو ہے وہ ٹیشو پیپرز سے کور کرنے ہاتھ سے نہیں کیونکہ ہاتھ میں وہ بیکٹیریہ سٹل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اس کے امکانات ہیں کہ جب آپ کسی سے ہاتھ ملائیں یا کسی اور سے بات کریں یا کسی کی ٹیش میں آئے تو وہ بیکٹیریہ منتقل ہو کر کے اس تک چلا جائیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا ہمیشہ ٹیشو پیپرز سے اپنی چھیک اور خانسی کو اس میں رکھیں اور ٹیشو پیپرز کو کسی سیف جگہ یعنی کہ کسی ڈسپن وغیرہ میں ہی ڈالیں ادھر ادھر نہ چھوڑیں کیونکہ یہ بیکٹیریہ جو ہے وہ کافی عرصے تک سوک جانے کے بعد میں بھی یہ لائیو رہتا ہے اور اس کے امکانات ہیں کہ اگر کوئی اور شخص اس کے ٹش میں آئے یا اس پہ ہاتھ لگائی یا چھوئے تو وہ اس تک منتقل ہو سکتا ہے اسی طریقے جو ہارڈ سٹف ہے یعنی کہ سٹیل یا وڈ یا اسکن یہاں بھی یہ جو بیکٹیریہ ہے آرام سے سیٹل ہو جاتا ہے ایسا بداہت دیکھنے میں رکھتا ہے کہ ایریا خوشک ہے صاف ہے لیکن وہ بیکٹیریہ جو ہے وہاں سوکنے کے بعد بھی ایکٹیو رہتا ہے اور اگر آپ نے اس پہ ہاتھ رکھا یا کچھ پکڑا سٹیل کا کوئی روٹ پکڑا یا کوئی ریلنگ پکڑی تو اس طریقے سے وہ بیکٹیریہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور پھر جب آپ خود کھاتے ہیں یا کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ بیکٹیریہ بھی اس طرف منتقل ہونے کا چانس بہت زیادہ ہے تو کوشش یہ کریں کہ جتنا ممکن ہو سکے دن میں ہاتھ کئی مرتبہ سابند سے دھویں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ خود بھی سیف رہیں گے اور محول بھی ساف رہے گا اس کے علاوہ اپنے گھر کو بہت ساف رکھیں سینیٹائزرز کے ذریعے سے اس کو پلین رکھیں پیسٹیسائیڈ وغیرہ ڈال کے رکھیں تاکہ اس قسم کے جو جراسیم ہیں جو بیکٹیریہ سے ان کو ہم مار سکیں اور سیف رہ سکیں گورنمنٹ نے اس سلسلے میں بہت سے اسٹرس لیے ہیں خاص طریقے جو لوگ انفیکٹیڈ ہو گئے ہیں اور جن پر یہ ڈیٹکٹ ہوا ہے کہ ان پر کورونا وائرس کا اثر ہے یا ان میں کوئی سمٹمز پائے گئے ہیں تو اس کو گورنمنٹ نے آئیسولیشن میں رکھا ہے آئیسولیشن وارڈز بنا کے رکھے ہیں لیکن آئیسولیشن کو ڈسکرمنٹیشن نہ سمجھا جائے کیونکہ یہ ایک طریقہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کو متاثر ہونے سے بچائے جا سکتا ہے اس لیے لوگوں کو آئیسولیشن وارڈز میں رکھا گیا ہے خاص طریقے سے جو فورن کنٹریز سے لوگ آ رہے ہیں یا موسٹ انفیکٹیڈ کنٹریز جو ہیں کورونا وائرس سے اگر کچھ لوگ وہاں سے واپس آ رہے ہیں تو ان کو اسکیننگ کیا جا رہا ہے اور جو انفیکٹیڈ پائے جا رہے ہیں ان کو فورن آئیسولیشن وارڈز میں رکھا جا رہا ہے اور انڈر آبزیویشن ان کو رکھا جا رہا ہے تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو اس سے افیکٹ نہ کریں اور یہ ایک اپیڈیمک کی صورت اختیار نہ کر لیں ایسا نہ ہو کہ یہ بہت بڑی صورت میں ہو جائے اور کنٹرول سے باہر ہو جائے یقیناً بڑا چیلنج ہے اور ہم سب کو مل کر کے اس کا مقابلہ کرنا ہے اگر ہم مل کر کے صحیح طریقے سے اس کا مقابلہ کریں گے تو یقیناً بہت جلدی ہم اس پر قابو پا لیں گے شرط یہ ہے کہ ہم خود بھی صاف رہیں روزانہ سابون سے اچھی طریقے سے رگڑ رگڑ کے نہائیں اور دن میں کئی مرتبہ اپنے ہاتھ وغیرہ دھویں اپنے کو انشور کریں کہ آپ کسی گندی جگہ پر کسی ایسے لوگوں سے یا کہیں سے بھی باہر آئیں تو فوراں ہاتھ مو دھولیں سابون سے اور صاف سترے رہیں تو انشاءاللہ تالہ یہ بیکٹیریا آپ کو افیکٹ نہیں کرے گا کوشش یہ بھی کریں کہ آپ کسی بھی بیمار شخص کے قریب نہ جائیں خاص طریقے سے پیرنٹس کو میں یہ مشہورہ دوں گا کہ آپ بچوں کا خاص خیال رکھیں بچے ادھا ادھا گھومتے رہتے ہیں ان کو اتنا لحاظ بھی نہیں ہوتا کہ کہاں جا رہے ہیں کیسے جا رہے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑے سا ان کو ایڈوکیٹ کریں گے یا ٹیچرز بھی ان کو بتائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے تو یہ ہم سب کے لئے بہت آسانی ہو جائے گی کہ ہم اس وبا سے کس طریقے سے نجات پا سکیں تو امید کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ مل کر کے اس پر جو احتیاطی تدابیر ہیں اس پر ہم پوری طریقے سے عمل پیرا ہوں گے اور انشاءاللہ ہم اس پر مکمل طور پر کامیاب ہو سکیں گے جزاک اللہ خیر تینکیو بیری مچ